اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی اور پھر ہم یہ تمام مسالہ جات جو ہے اس آٹے میں شامل کر لیں گے اور ہم اس گرائنڈ کیے ہوئے گرین چنوں سے اس آٹے کو گھنیں گے آئیں اب ہم جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے پانی اور گرین چنیں جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب میں جو ہے اس کو گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ ہوا مٹیریل پڑا ہے اور یہ ہمارا آٹا ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ مسالہ جات جات ڈالتی ہیں اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہسپے ذائقہ جو ہے وہ ملچ ڈالیں گے اس میں نمک ڈال دیں گے اور یہ ہم اس میں تھوڑا سا کرش کر کے سابت ڈھنیا ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں زیرہ بھی شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کے میں آخر میں یہ تمام جو ہمارا بیٹر بنا ہوا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس آٹے کو گون لیں گے یہ ہمارا آٹا جو ہے وہ ہم نے گون لیا ہے اب یہ ریڈی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے پراتھے بناتے جاتے ہم نے پیڑے بنا لیے تھے اور یہ جو ہے ایک روٹی جو ہے یہ میں نے تبے پہ ڈال دی ہے اب جیسے یہ سائٹ سپکتی ہے ہم اس کی دوسری سائٹ چینج کر دیں گے اور اسے آئل لگائیں گے اتنے میں ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ ہماری جو ہے میسٹی روٹی اور سبس چنوں کی روٹی جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو آپ دہی کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو ٹی مارٹر کی چٹنی کے ساتھ کھائیں آپ کو یہ بہت مزگی لگے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھ دنے میں بیل آئیکن کو سرور پریس کریں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ